پورت اپیسوٹ کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم زومبی کو دیکھتے ہیں جو کہ میرر کے سامنے کھڑا تھا وہ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹ میں ایک بہت گیارا چھید ہے تب ہی اس کے گھر کے دور بیل بچتی ہے وہ گیٹ پر دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر سونجی کھڑی تھی اسے دیکھ کر وہ اسے واپس جانے کے لیے کہتا ہے اور بہت ٹائم تک بھی زومبی اس سے نہیں ملتا تجھران سونجی زومبی سے ملنے کی کافی زیادہ کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہر کوشش میں ناکامیاب ہو جاتی ہے اتنے ٹائم تک کوشش کرنے کے بعد سونجی جب ایک بار ہار مان کر واپس جانے لگتی ہے تب ہی زومبی اسے روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہارے ساتھ آگے کام کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے سونجی کے شرط پوچھنے پر زومبی اسے بی بی کریم لانے کا کہتا ہے یہ سن کر سونجی سپوررن ہی پاس والے کاسمیٹک سٹور پر جاتی ہے اور وہاں سے بی بی کریم رہاتی ہے تھوڑی دیر بعد زومبی کریم لگانے کے بعد سونجی کو اندر بلاتا ہے اندر بلانے کے بعد زومبی سونجی کو بتاتا ہے کہ وہاں پر میں نے یون کو پاگلو کی طرح پریئے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے ویٹ لاؤ سپلیمنٹ بھی دکھاتا ہے اور اس سے ویٹ لاؤ سپلیمنٹ کا ٹیسٹ کرانے کو بولتا ہے جس کے اگلے دن سونجی اپنے ایک فرنڈ کیم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر ان لوگ اسے ملنے کے بعد انہیں نیکس جانے کو بولتا ہے جس کے بعد ان نیکس سین میں زومبی اور سونجی کو دیکھتے ہیں وہ دونوں مل کر اس جگہ پر نظر لگ رہی تھے جہاں پر سونجی زومبی سے کہتی ہے کہ ہم اندر جا کر پتا کرنا ہوگا اور اس بار تمہیں اندر جانا ہوگا یہ سن کر زومبی صاف منا کر دیتا ہے جس پر سونجی کہتی ہے کہ سوچو اگر تم اسے ڈھون لیتے ہو اور تم اتنے سارے پیسے ملیں گے سے تم وہ سب چیزیں خرید سکتے ہو جو تم لینا چاہتے ہو یہ سنتے ہی زومبی کے دن میں لالا چاہ جاتا ہے جس کے بعد سونجی اس کا پورا ہور یا چینج کر دیتی ہے اور اسے سٹاف کا کسٹیوم پنا کر اندر پھیج دیتی ہے اور وہ زومبی کو گائیڈ بھی کرتی رہتی ہے کہ یون کونس روم میں ہے زومبی کنٹینر دے کر اسی روم میں چلے جاتا ہے جس روم میں یون ہوتی ہے وہاں پہنچ کر زومبی یون سے چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن تبھی یون پاگلو کی طرح چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ مجھو ڈیول کے پاس لے جانا چاہتا ہے اس کی پاگلو والی حرکت دیکھ کر زومبی اسے پیوش کر دیتا ہے اور اسے کنٹینر میں ڈال کر بہار دے جاتا ہے جاتا ہوئے زومبی کو مینجر دیکھ لیتا ہے اور اسے اس پر شک ہو جاتا ہے جس پر مینجر زومبی سے ماسک اتارنے کے لیے کہتا ہے وہ ماسک اتارتا ہے تو مینجر اسے پہچان نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کے موچے لگی ہوئی تھی جس کے بعد وہ فوراں ماہ سے نکل جاتا ہے توڑا آگے جاتے ہیں اسے یون کا بوائی فرن ملتا ہے یون کا بوائی فرن اسے پہچان لیتا ہے اور کنٹینر کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے دیکھ کر زومبی اسے لڑنے رکھتا ہے لڑائی کے بیچ ہیون کنٹینر سے بہاں نکل جاتی ہے اور اپنے بوائی فرن کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس لڑکی سے لڑنے رکھتی ہے موقع دیکھ کر زومبی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے مینجر بھی اسے نوٹس کر دیتا ہے اس کے بعد مینجر چیئرمین ڈی کو سب کچھ پتا آنے جاتا ہے اثر میں چیئرمین ڈی ہی سب کھو ڈیبل کے نام پر پاور بنا رہا تھا اب جب ڈی کو یہ بات پتا چلتی ہے تو ڈی مینجر سے کہتا ہے کہ ہم جلد ہی اس کا کچھ کرنا ہوگا دوسری طرح ہم زومبی کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی اسی جگہ پر تھا اور وہ ایک واش مشین میں چھپا ہوا تھا اور جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو وہ گلتے سے اسی روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس سپلیمنٹ کے پیلز تیار کی جاتی تھی وہاں جا کر زومبی کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈرگز ہیں جو کہ برین واش کرنے میں یوز کیے جاتے ہیں اور تب ہی وہاں مینجر آ کر زومبی کو بیوش کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف سونجی کو بھی ہکم کی مدد سے ان سپلیمنٹ کے بارے میں پتا جل جاتا ہے جس کے فوراں بعد وہ چارڈو کے ساتھ اس کے باس کے پاس جاتی ہے اور اس جگہ پر جا کر شاپا ماننے کو بولتی ہے جس پر چارڈو کا باس کہتا ہے کہ لیگ بہت زیادہ پاورفل آدمی ہے سنیاں ایسے ہی جا کر اس پر شاپا نہیں مار سکتے ہمیں ایک وٹنس کی ضرورت ہے جس پر سونجی اس کے باس سے کہتی ہے کہ ایک وٹنس ہے لیکن وہ بھی آئے لیبل نہیں ہے یہ سنکر چارڈو کا باس کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے مہاں سے فوراں چل جانے کو بولتا ہے جس کے بعد چارڈو سونجی کو ایک کونے میں دے جاتا ہے اور ایک پیپر اسپری دے کر اس جگہ جانے کے لیے بولتا ہے تاکہ وہ سچ کا پتہ لگا سکے یہ سنکر چارڈو جی کافی زیادہ خوش ہو لاتی ہے اور چارڈو کو تھینکی بولتی ہے لکھ سی طرح ہم زومبی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گندے کپنے میں پڑا ہوا تھا تب ہی ماں پر ڈیا جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا کر زومبی کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس ویڈیو میں زومبی ایک گارڈی سے ٹھگرا گیا تھا ساتھی وہ زومبی کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہے جس ویڈیو میں زومبی ونڈو سے کھوٹ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا جس کے بعد لی زومبی سے کہتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو تم ایک ڈیبل ہو جس پر زومبی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن مجھے ایک بیماری ہے جس سے مجھے درد نہیں ہوتا یہ سنکر لی ایک فوق اٹھا کر اس کے تانگوں مار دیتا ہے لیکن اسے بلکل بھی درد نہیں ہوتا یہ دیکھ کر لی کہتا ہے کہ بس تم میری مدد کرو بدلے میں تمہیں یون کو دے دوں گا یہ سنکر زومبی مان جاتا ہے اصل میری زومبی کو اپنے فرضی شوکرین یہ یوز کرنا چاہتا تھا اس کے بعد زومبی جا کر اپنا فون لے لیتا ہے اور سونجی کو فون کر کے کہتا ہے کہ جب سب لوگوں کا دھیان بٹک جائے تو تم یون کو لے کر یہاں سے چلی جانا ہو یہ سنکر سونجی مان جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لی اپنے مانیجر کے ساتھ مل کر زومبی کو ہرتانا درد دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن زومبی کو تھوڑا سا بھی درد نہیں ہوتا دوسری طرح ہم سونجی کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈرون کیمرا کے مدد سے یون کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یون اسے نہیں ملتی لیکن شو سے ایک دن پہلے اسے یون کا پتہ چل جاتا ہے جس کے بعد شو والا دن بھی آ جاتا ہے اور آج بھی اس جگہ پر کافی زیادہ لوگ پاگلو کی طرح پلے کر رہے تھے دوسری طرف ہم سونجی کو دیکھتے ہیں جو کہ چھپ کر کسی طرح اندر گز جاتی ہے اور سیدھا اسی روم میں چلی جاتی ہے جس جگہ یون تھی اور اسے چھڑا کر وہ اپنے ساتھ لے کر جانے لگتی ہے دوسری طرف ہم لیگو دیکھتے ہیں جو کہ زومبی کو اسٹیش پر بلاتا ہے اور سبھی لوگوں کے سامنے کہانیاں بناتا ہوا کہتا ہے کہ میں اس کو اس کے درس سے مکت کر دوں گا یہ کہتے ہیں وہ زومبی کا حد پیچھے موننے لگتا ہے لیکن زومبی جان پوچھ کر تب ہی چلانے لگتا ہے اور تب ہی مینجر پیچھے سے آ کر زومبی کے ایک ڈنڈا مار دیتا ہے لیکن زومبی نے اس چیز کا بھی انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا اس لیے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے پیچھے سے فیک بلڈ گرانے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی آ کر دی کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ٹرائپ ہے اور یہاں پر پولس آ رہی ہے یہ سن کر دی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے بھرگنے لگتا ہے جاتے ہوئے راستے میں مینجر سونجی کو دیکھ لیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر زومبی آ جاتا ہے اور مینجر پر کارٹ سے حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی سونجی اپنے پاس سے پیبر سپری نکالتی ہے اور مینجر کی آنکھ میں ڈال دیتی ہے تب ہی وہاں پر لی بھی آ جاتا ہے اور جب وہ سونجی کے اوپر راڈ سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی زومبی ان دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور راڈ زومبی کی پیٹ میں گھوز جاتی ہے جسے دیکھ کر سونجی کافی ساتھ ببر آ جاتی ہے اور تب ہی وہاں مینجر آ کر فائرنگ اسپری چاروں طرح پھیلہ دیتا ہے جس پر اسے سبھی لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد لی اس زومبی کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی اس قسمت تو اپنا آنا ہوگا کہ تم ایک مانسٹر ہوں یہ سن کر زومبی کو کافی زیادہ گست آنے لگتا ہے اور وہ لی کو مارنے لگتا ہے لیکن وہ جب لی کو مارنے والا تھا تب ہی اسے سونجی کے آواز آتی ہے جس کے آواز سن کر وہ فوراں رک جاتا ہے نیک سین میں ہم لی اور اس کے مینجر کو دیکھتے ہیں جنہیں وہاں سے پولیس لے جاتی ہے ساتھ ایک کانگ بھی ان کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے زومبی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی سونجی وہاں پر آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا کہیں تم زومبی تو نہیں ہوں یہ سن کر زومبی گھبرائے داتا ہے اس پر سونجی اس سے کہتی ہے کہ وہ صرف مزاق کر رہی تھی جس کے بعد زومبی سونجی سے اس کے ایک آکانٹ کی ڈیٹیل مانگتا ہے تاکہ وہ اسے پیسے دے سکے کہ سن کر سونجی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے نیکس سین میں ہم زومبی کو دیکھتے ہیں جو کی نہا رہا ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس سب پیسو کی کمی نہیں ہے جس کے بعد وہ فلش کھانے لگتا ہے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ سب کرتے ہوئے سامنے والے ڈیٹریکٹیوز نے بھی دیکھ لیا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ در جاتے ہیں تب ہی وہاں پر سونجی بھی آ جاتی ہے موسیقی